حکمت و صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں کنوں کے والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے وہ بھائی جن کے اندر ہر طرح سے مردانہ کمزوری آگئی ہے تو مات ایک ہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اس کو لگتات استعمال کر لیا ایک شو دو مہینے تک تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی مردانہ کمزوری ہے کیسی بھی چاہیں وہ ہو چاہیں وہ ٹائمنگ کی شکل میں ہو یا سختی نہیں آتی ہو یا اچھا نہیں کرتی ہو کوئی بھی آپ کے اندر اس طرح کی کمزوری ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ہر طرح کی کمزوری بیتل ختم ہو گئی ہے اور آپ کے اندر طاقت کا بھنڈار ہو گیا ہے آپ کے اندر مردانہ طاقت بہت اور بے پناہ آگئی ہے ٹائمنگ بھی آپ کی بڑھ گئی ہے انتشار بھی آ رہا ہے سختی بھی آ رہی ہے من بھی کر رہا ہے اور آپ اپنا حق بھی ادا کر پا رہے ہیں تو آپ اسے ایک چیز کا نام سن لیں اس کو اوریجنل والی لے آئے کوالٹی کے لیے آئے ایک نمبر کی آپ نے لینی ہے اسگند ناگوری پنساری کے ہاں جا کے ایک نمبر اچھی والی اوریجنل والی کی اسگند ناگوری لے کے آ جائیں اور اپنے حساب سے لینے تین سو چار سو گرام اسے لانے کے بعد اسے پوٹ پیس کے اس کا باریک پاودر تیار کر لیں جب آپ کا یہ پاودر تیار ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے ایک چمچ پاودر لے کے آدھا لیٹر دودھ لینا ہے اور اس میں ایک چمچ پاودر ڈال کے اس کو پکانا ہے اگر ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر کی کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ اپنے انوصار اس میں میٹھا بھی کر سکتے ہیں جتنا چاہیں اور اگر شگر کی پروبلم ہے تو اس میں چینی نانا لیں اور آپ نے ایک چمچ پاودر آدھا لیٹر دودھ میں پکانا ہے جب وہ پکتے پکتے آدھا رہ جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہلکا گنگونا کر کے وہ آپ نے صبح خالی پیٹ پی لینا ہے نیہاروں اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ وغیرہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کو لگاتار کر رہے ہیں ایک سے دو مہینے انشاءاللہ جب آپ اس کو کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے جو مردانہ کمزوری آپ کے اندر آ گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے آپ کی ٹائمنگ بھی اچھی ہو گئی ہے آپ کے اندر انتشار سختی بھی آ رہی ہے من بھی کر رہا ہے جتنی پروبلم تھی انشاءاللہ وہ دور ہو چکی ہے چلیئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں انہیں انشاءاللہ کے ساتھ اللہ حافظ